اسلام علیکم مناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آجزو پاکستان اور میں ہوں اکمیزبان نواب احمد آپ دیکھتے ہیں ہم سوشل ایشیوز پر بات کرتے ہوتے ہیں ڈیزرونگ فیملیز کے حوالے سے پروگرام آپ تک شیر کرتے ہوتے ہیں آج کی ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے اور ان مردوں کے لیے خاص طور پر ہے جو کہ اسلام کے پوند ہیں آج کی جو سٹوری میں آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں ایک سید زادی بہن کی ہے جو مسلسل چار دن سے مجھ سے رابطہ کر رہی ہیں کہ بھائی آپ میری ویڈیو اپنے ذریعے بنا کے لوگوں تک پہنچائیں اور میرا نمبر ان لوگوں کے ساتھ شیر کریں جو واقعے میں ہیں ڈیزرونگ کرتے ہوں اور جو کہ واقعے میں ہی نیک انسان ہوں ناظرین اس مہن سے میں نے جب ان کی سٹوری کے بارنے میں جاننا چاہا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والدین وفات پا چکے ہیں یہ دو بہنیں تھیں ایک بہن ان کی وفات پا چکی ہے اور یہ اکیلی در بدر دکے کھاری ہیں رنٹ کے مکان پہ سید زادی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ یقین کریں اتنی اچھی اور با اخلاق طریقے سے وہ مجھ سے بات کرتی رہیں جب انہوں نے مجھے اپنا تمام تر صورتحال سے آگاہ کیا میں نے ان سے کہا کہ آپ میڈیا پہ آئیں ہم آپ کی فیس ٹو فیس یعنی کہ آن کیمرا آن ڈا ریکارڈ آپ کا انٹروو کرتے ہیں اور پوری دنیا کو بتاتے ہیں کوئی آپ کو چنسان مل جائے گا اس مہم کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر گئے وہ بہن یہ کہتی ہیں کہ میں عزت دار ہوں سید غرانے سے تعلق رکھتی ہوں میرا میں آپ سے بھی بات جو کر رہی ہوں خدا کی قسم مجبوری میں کر رہی ہوں یہ اس مہم کے الفاظ تھے کہ میں مجبوری میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں ورنہ ہم میں یہ ہے کہ ہم اپنی آواز چہرہ دکھانا تو بہت دور کی بات ہم اپنی آواز بھی کسی غیر مرد کو سنانا پسند نہیں کرتی ہیں تو یقین کریں ایسی بہنیں ہمارے معاشرے میں بہت کم ملتی ہیں جو نماز کی بھی پبند ہوں اور با اخلاق ہوں اور جنہیں اپنی عزت و حیاء کا خیال ہو میں آج سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ واقعے میں ہن ایک لڑکی کی تلاش میں ہیں ایک ایسی عورت کی تلاش میں ہیں جو آپ کی عزت بھی کرے وہ نماز کی بھی پبند ہو تو اس سے بہتر آپ کو کوئی ہمسفر نہیں مل سکتا اس بہن کے بار بار فورس کرنے پہ میں ابھی اپنے کس ضروری کام جا رہا تھا لیکن میں نے ان کا پھر مجھے کہا لائی بھئی لازمی میری آج ویڈیو لگوائیں آپ تو ان کے اصرار پہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا کے جا رہا ہوں تو قائنلی ایسے لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو واقعے میں ہیں نیک انسان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایسی عزت دار خاتون ان کو ملے تو وہ ضرور رابطہ کیجئے گا ایسے معاشرے میں بہنیں بہت کم ملتی ہیں ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں جو کہ ایسے اسلام پسند ہو تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا آپ سہارہ ضرور بنیں گے اور ہمارے لئے بڑی قابل احترام سید لوگ ہوتے ہیں اور یہ ایک سید بہن ہے سیدہ بہن ہیں جو کہ مجبور ہیں اس وقت آپ کے سہارے کی ضرورت ہے ان کو امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور ان کا سہارہ بنیں گے اور ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اگر آپ ان کی ضروریات کو ملتے نظر رکھتے ہوئے پوری کرتے ہیں تو وہ ضرور آپ سے شادی کر لیں گے اس دکھ ساتھ اپنے میزمان نواب احمد کو دیجئے گا اجازت خدا حافظ